اعوذ باللہ من الشیطان لعین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ و مقاموں کا پوتا علی حمد آپ کے خدمت میں حاضر ہوں سورہ مبانکہ سات کے پانچویں اور آخری رکوع کی آیات کے ساتھ سورہ سات پر المجید کا 38 نمبر کا سورہ ہے اس کے قفائب میں جو آیا تھے ان کے نمبریں 65 سے لے کر 88 تک میں نمبر 65 سے تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ فرما دیجئے کہ میں تو بس برائی کے انجرے درانے والا ہوں اور کوئی خدا محبود نہیں سواللہ کے جو جگتا ہے زبردست اور سب پر غالب آیت نمبر 66 رب السماوات والا عرض وما بیناہم العزیز الغفار ترجمہ آسمان و زمین کا اور ان کے درمیان کی چیزوں کا پالنے والا مالک ہے جو زبردست عزت و غلبے والا بھی ہے اور بڑا ہی معاف کرنے والا بھی آیت نمبر 67 ترجمہ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ بہت بڑی خبر ہے ترجمہ جس نے تم بے پروائی جس سے تم بے پروائی اختیار کی ہوئے آیت نمبر 67 آئے مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ مِلْمَلْمَلْءِ الْأَعْلَى اِذِي اَخْتَسِ مُن ترجمہ مجھے تو عالمِ بالا کے رہنے والوں کا کوئی علم نہ تھا جب سوال و جواب یا بحث مباحثہ کا رہے تھے آیت نمبر 70 اِيُحْرِي لَيَا إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَزِيرٌ مُبِين ترجمہ مجھے تو وہی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتا جاتی ہیں کہ میں صاف صاف کھلا کھلا خبردار کرنے والا برائی کے برے انجام سے درانے والا ہوں آیت نمبر 71 اِسْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِنِّي خَالِقُمْ بَشَرَ مِّنْ تُعِين ترجمہ جب تمہارے پالنے والے مالک نے فرشنوں سے کہا میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں آیت نمبر 72 فَإِذَا أَسَوَّئِتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِمِ رُّوحِ فَقَعُلَهُ سَاجِدِين ترجمہ تو جب میں اسے پوری طرح تیار کرلوں اور اس میں اپنی خاص روح ہوں میں کا ایک جز پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا آیت نمبر 73 فَسَجَدَ الْمَلَائِكَتُ قُلْهُمَ جُمْعُون ترجمہ تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب میں سجدے کیے آیت نمبر 74 إِذَا أَسْتَقْبَرَ وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ترجمہ سوائے بلیس کے اس نے تقبول کیا اور وہ کافروں منکروں ہی میں سے تھا آیت نمبر 75 قَالَ يَا أَسْتَقْبَرْتَ اَمْكُنْتَ مِنَ الْعَعْلِينَ ترجمہ سوائے بلیس کے خدا نے کہا اے عبلیس تجھے کس چیز نے روگ دیا اس کے سامنے صدق کرنے سے جسے میں نے خود اپنے دونوں ہاتھوں یعنی اپنی قدرت خاص سے پیدا کیا آلین کا یہاں لفظ اسمال ہوا ہے جس کے مطلب ہوتا ہے بلندرجے والے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک شخص نے حاضر صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ہے کہ خدمت عالم کا یہ فرمانا کہ تُو بڑا بن رہا ہے واقعی تُو اونچے درجوں میں سے تھا اس کا کیا مطلب ہے تو وہ کون لوگ ہیں جو فرشتوں سے بھی بلند ہیں یہ فرمایا میں صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم فاطمہ ترگا صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسن علیہ وسلم ہم سرادقِ عرش میں اللہ کی تسبیح کرتے تھے ملائکہ نے ہم سے سن کر تسبیح کی یہ بات حضرت آدم علیہ وسلم سے دو ہزار سال پہلے کی ہے اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ وسلم کے سامنے سردہ کرنے کا حکم بھی ہماری وجہ ہی سے تھا کیونکہ حضرت آدم علیہ وسلم کی پیشانی میں ہمارے انوار موجود تھے چنانچہ ابلیس کے علاوہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا اس نافرمانی کی بنا پر ابلیس واللہ کا خطاب بطور سرزنش کے ہوا اور فرمایا استقبر تام کنت من العالین یعنی کیا تو نے تکبر کیا یا تو مہنچے تپے سے ہے یعنی کیا تو ان بلند مرتبہ علین میں سے ہے جن کے اسمائے طاہرہ سرادقِ عرش پر مکتوب ہیں پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا ہم اللہ کا وہ باپ دروازہ ہیں جس سے گزر کر اللہ تعالی جلل شانوں کی باردان میں رسائی ہوتی ہے اور ہماری بدولتی لوگوں تک ہدایت پہنچتی ہے جو شخص ہمارے ساتھ محبت کرے گا خدا عنہ عالم اس سے محبت رکھے گا اور اس کو جنت کا ٹھکانہ اور مقام عطا فرمائے گا اور جو شخص ہمارے ساتھ دشمنی رکھے گا خدا عنہ عالم بھی اس سے دشمنی رکھے گا اور اس کو دو زخمیں ڈال دے گا ہمارے ساتھ محبت وہی رکھے گا جس کی ولادت پاکیزہ ہوگی یہ تفسیر برہان میں اور بشارات الشیعہ میں اور تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے آیت نمبر سوئنٹی سیکس قَالَ آنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِ مِنْ لَارِمْ وَخَلَقْتَهُ مِنْ تو ان ترجمہ ابلیس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا تھا اور اس کو مٹی سے آیت نمبر سوئنٹی سیم قَالَ فَقْرَجُمْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ترجمہ خدا عنہ حکم دی اچھا تو یہاں سے نکل حقیقتاً تو مقدود ہے یا تو ہمیشہ کیلئے راندہ ہوا ہے آیت نمبر سوئنٹی ایٹ وَإِنَّا عَلَيْكَ لَعْنَتِ لَا يَوْمِ الدِّين ترجمہ اور عقیناً تجھ پر بدلے کی دن تک میری لانت اور فٹکار ہے یعنی میری رحمت سے دوری ہی دوری ہے آیت نمبر سوئنٹی نائن قَالَ رَبَّ فَنْزِرِنِ لَا يَوْمِ یہ بارسون ترجمہ ابلیس بولا ہے میرے مالک سب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے جنابِ علی علیہ السلام نے فرمائے کہ ابلیس نے ہزار سال خدا وَنْدِ تعالیٰ کی عبادت کی تھی مگر گھڑی بھر کا تقبر اس کو جہنم میں لے گیا اور سب عمل برباد ہو گیا پھر کس طرح ممکن ہے کہ کوئی شخص وہی ابلیس والا کام یعنی تقبر کرے اور خدا وَنْدِ قَحَا کے غض و غضب سے بچا رہے ہیں یہ نجر بلاغہ میں خطبہِ قاسعہ میں مولا علی علیہ السلام فرمایا آیت نمبر ایٹی قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْزَرِينَ ترجمہ فرمایا تجھے موقع دی جاتا ہے آیت نمبر ایٹی ون الٰہ یوم الوقت المعلوم اس دن تک جس کا وقت مجھے معلوم ہے آیت ایٹی ٹو قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَعُغْوِيَنَّهُمْ اجْمَعِنَ ترجمہ ابلیس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر کے دم دوں گا آیت نمبر ایٹی ٹری اللہ عبادک منہم المخلصین ترجمہ سواتے کے نکھارے ہوئے خالص بندوں کے سوال یہ ہے کہ ابلیس نے سوال یہ ہے کہ اللہ نے ابلیس کو محلت کیوں دی فرمای فنا کیوں نہ کر دیا تو جواب یہ ہے کہ خدا نے دنیا کو لوگوں کا امتحان دینے کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ لوگ برائی سے بچیں وہ بھی اپنی عقل و احتیار کا استعمال کر کے تاکہ خدا کے عظیم ترین عجر اور درجات کے مستحق قرار پائیں یہ تفصیل نمونہ میں لکھا ہے آیت نمبر ایٹی ٹی اللہ عبادک منہم المخلصین ترجمہ سواتے کے نکھارے ہوئے خالص بندوں کے امان راضی نے لکھا کہ یہاں شیطان نے گمراہ کرنے کی نسبت خود اپنی طرف دی کہ تیری قسم میں سب کو گمراہ کر کے دم دوں گا لکھ شیطان ہی نے دوسری جگہ کہا کیونکہ تُو نے مجھے گمراہ کیا اس لئے میں ان سب کو یعنی اولاد آدم کو گمراہ کروں گا ان دونوں باتوں میں شیطان حیران ہے کہ گمراہی کی نظرت اللہ کی طرف پھیگی جائے یا اپنی طرف یہ تفسیر قبیل میں لکھا ہے اور تفسیر احضر بیت علیہ السلام میں ہے کہ گمراہی کی نظرت خدا کی طرف نہیں دی جا سکتی برائی کی نظرت بوئے سے اور اچھائی کی نظرت اچھے سے ہے اور جیسا کہ قرآن میں حضرت ایوب علیہ السلام نے برائی کی نظرت شیطان سے دی ہے اللہ سے نہیں یہ حیات القلوب میں لکھا ہے آیت نمبر ایٹی تھی قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ اَقُولُ ترجمہ اشار دوا کہ پھر یہ بھی حقیقت ہے اور جو حقیقت ہوتی ہے وہی میں کہا کرتا ہوں آیت نمبر ایٹی فائی لَا أَمْلَأَنَّ جَحْنَّمَ مِنْكَا وَمِمَّنْ تَبِعَكَا مِنُهُمَ جَمَعِن ترجمہ کہ میں جہنم کو لازمی طور پر تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو تیری پیوی کریں گے قَالَ جَحْنَمْ کا فرمانا کہ میں جہنم کو تجھ سے بھر دوں گا یعنی تیری ساری اولاد اور چیلوں چپڑوں کو جہنم میں جھوک دوں گا یعنی وہ تمام شایعتین جو انسان کو بہکا رہے تھے خواب و جن ہوں یا انسان سب کے سب کو جہنم رسید کر دوں گا آیت کا پیغام یہ ہے کہ مکہ کے قریش کو شیطان کا قصہ سنا کر بتایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر تمہارا عمل حسد و تقبر کی سبا کچھ نہیں یہی مرض عبلیس کو بھی تھا حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے پر عبلیس نے بھی خدا کی اس حق کو مانے سے انکار کر دیا تھا عبلیس آدم علیہ السلام کے سامنے نہ جھکا تھا اور تم فقہ آدم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکنے سے انکار کر رہے ہو اس لئے بس سمجھ لو کہ تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو عبلیس اور اس کے ساتھیوں کا ہوگا جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے تفسیر قبیر میں تفسیر مجموع البیان میں اور تفسیر تفریم قرآن میں لکھا ہوا ہے آیت نمبر ایٹی ٹو قول آیت نمبر ایٹی ٹو قول ما سالکم آلہ من عجرین وما عنا من المتقلفین ترجمہ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پیغام کلانے پر کوئی معافظہ نہیں مانگتا اور میں زبدستی کی بناوٹی باتیں کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہوں متقلفین کے معنی ہوتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید اس کی تعلیمات کو اپنے طرف سے تقلف کر کے ایجاد نہیں کیا بلکہ یہ سب پردگاہ علم کی وہی کے ماں تحت ہے عبداللہ بن مسوس روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں جس کو کوئی بات معلوم ہو تو کہہ دے اور جس کو معلوم نہ ہو تو اسے کہنا چاہیے کہ اللہ اعلم یعنی اس کا علم اللہ کو ہے کیونکہ اللہ کی طرف حوالہ دے دینا بھی ایک علم ہے تفسیروں کو سقلین میں لکھا ہے باروائیتِ مسواہ الشریعہ کہ حضرت امام جعفر صدق علیہ السلام تو منقول ہے کہ متقلف یعنی وہ شخص ہے جو علم کے بغیر بات کرے اگر اس کی بات دوست ہو تب بھی وہ غلط ہے اور تقلف کرنے والے کا نتیجہ زلط ہوتا ہے اور بروقت اس کو سختی و مشکل جھیلنی پڑتی ہے متقلف کا ظاہر ریاکار یہ وہ باتیں منافقت ہوتا ہے وہ یہی دوپر ہیں جن سے وہ پرواز کرتا ہے ہر صورت تقلف کا نہ صالحین کے اخلاق میں سے نہیں ہے اور نہ متقین کی راستوں میں سے اور علامتوں میں سے خضاند کریم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح قسم کے تقلف کی نفع فرمائی ہے وما انا متقلفین فرما کر تصریح انوار نجف نے یہ لکھا ہوا ہے متقلفین کے معنی مسنوعی جھوٹی احمقانہ باتیں بنانے والے مطلب یہ ہے کہ میری باتیں دلیل اور منطق پر مبنی ہوتی ہیں واضح اور حتسم کے ابحام یعنی چکربازی سے پاک ہوتی ہیں یہ تقسیح کبھی ہے وہ تقسیح نمونا میں لکھا ہے جنبی قصد صلی اللہ علیہ وسلم میں فرما ہے کہ متقلف کی تین علامتیں ہوتی ہیں نمبر ایک ہمیشہ لوگوں سے لڑتا جھڑتا رہتا ہے نمبر دو ایسے کاموں کے پیچھے لڑا رہتا ہے جو کبھی کر نہیں سکتا نمبر تین ایسے موضوعات پر بولتا ہے جن سے واقف نہیں ہوتا یہ جوامعال جامعے میں اور تفسیح میزان میں لکھا ہے جسے حدیث میں فرمایا متقلف کی تین اور علامتیں بھی ہیں نمبر ایک لوگوں کے سامنے خوش آمد کرتا ہے نمبر دو ان کی پیچھے ان کی بغائی کرتا ہے نمبر تین مصیبت کے وقت لوگوں پر تانے کرستا ہے یہ تفسیح مغثقہ لین میں لکھا ہوا ہے آیت نمبر ایٹی سیون انہوائی اللہ ذکر لیلعالمین ترجمہ یہ قرآن تمام جہان والوں کے لئے صرف نصیحت اور ہدایت ہے آیت نمبر ایٹی ایٹ جو اس رکو کی آخری آیت ہے اور اس سورے کی بھی آخری آیت ہے ترجمہ اور تھوڑی سی مدت امتحان کے بعد تمہیں خود اس کا حال معلوم ہو جائے گا یعنی موت کے دروازے پر پہنچتے ہی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ حقیقت وہی ہے جو میں بتا رہا ہوں یہاں تھوڑی سی تشریح ید اللہ اور وجہ اللہ کی طرح کر دی جائے کہ جلو قرمجید کے الفاظ پر وجہ اور ساق ہاتھ پہ چہرہ پیشانی کے پیشانی کے ساتھ اشتباہ سے اللہ کا جسم ثابت کرتے ہیں ان کی تردید میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے جو شخص اللہ کے لئے مقلوق کے آزہ ثابت کر رہے وہ کافر ہے پس ایسے شخص کی نہ تو گواہی قبول کر رہو نہ اس کا زبیہ علیہ اللہ کا وجہ اللہ کا چہرہ اور اس کے انبیاء علیہ السلام اور علیہ السلام ہے اور اللہ کے ید سے مراد اللہ کی قدرت ہے پھر فرمایا جب انسان اللہ کے حق کی ریایت نہ کرے اور اس کے حکام کی پیروی نہ کرے تو یہ صفت ان لوگوں کی ہے جو اللہ کی صحیح معرفت نہ رکھتے ہوں اور اسے صحیح محبت نہ رکھتے ہوں ایسے لوگوں کی نمازیں روزیں اور روایات و علوم تم کو دھوکے میں نہ ڈال دیں کیونکہ وہ انسان نمہ گدے ہیں یوں صحیح علم ہم اہل بیت علمہ السلام کے پاس ہے ہمیں اس کے صحیح وارثیں ہمیں شرح حکمت اور فصل خطاب ہمیں کو شرح حکمت اور فصل خطاب عطا کیا گیا یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہوا ہے اور خدا اندھی عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پرودگار ہمیں قرآن پڑھنے سمجھیں اس پر امرکنے کی پرشک نصیب کریں اور وارث قرآن حضرت امام الزمانہ عجل اللہ تعالی فراجر الشریف کا جلدہ حور ہو جائے اور خدا اندھی عالم ہمیں ان کے آوان انسار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب کریں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصول اللہ علیہ سیدنا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ